تو دوستو آج ہم اس پیشنٹ کے کےس ہسٹری آپ کو دکھانے جا رہے ہیں پہلے کی کنڈیشن ٹرانسپلنٹ سے پہلے کنڈیشن آپ دیکھئے آگے ان کے بلکل بھی بال نہیں ہیں پیچھے کے سائٹ بال ہیں لیکن آگے بلکل نام ماتر کے پانچ ساتھ دس پندرہ بال ہیں اور اب ہم ان کے ہیئر گرافٹس ایکسٹریک کر رہے ہیں اس دوران بہت زیادہ چیڈ فارڈ نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ بریڈنگ بھی نہیں ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو فولیکل ڈیمیج ہو جاتی ہیں لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو ان میں ایک بھی ہیئر فولیکل ڈیمیج نہیں ہے سبھی ہیئر فولیکل ایجٹیز ثابت نکل رہے ہیں بینا کسی ڈیمیج ریٹ کے اور بلیڈنگ بہت ہی کم ہو رہی ہے اس دوران پین بھی نہیں ہوتا کیونکہ سندھ لوکل اینیستیسیا کیا ہوتا ہے پیشنٹ بلکل ریلیکس ہو کے لیٹا رہتا ہے اس کنڈیشن میں پیشنٹ کو کوئی جس کنفرٹ یا ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی آپ دیکھ سکتے ہو کتنی گرافٹ نکالی ہیں ان میں ایک بھی گرافٹ جو ہے ڈیمیج نہیں ہوا اس کا مطلب یہ گرافٹ بہت اچھے لگیں گے اور جلدی سے جلدی تورانت ان کو پریزرویٹیو میں کوئیڈ پریزرویٹیو میں رکھا جاتا ہے اور سلٹس بناتے ٹائم بھی دیکھئے گا ڈینسٹی ہم کتنی شاندار اور جبردست دیتے ہیں کتنی گھنیت بال ہم لگاتے ہیں اس کے ساتھ دوستو سلٹس کے دوران بھی جو ہے عمومن بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے لیکن ہماری ٹیکنک میں دیکھئے بلیڈنگ نام ماتر کی بلیڈنگ ہے اور سلٹس بنانے کی جشٹ بات ہم یہ پہ جنشن وائلٹ ایک انک لگائی جاتی ہے جس سے یہ جو سلٹس ہیں ایک آسانی سے ویجیبل ہو سکے آنکھوں پہ زیادہ پریشر نہ پڑے فورس نہ پڑے اور دیکھئے دینسٹی دیکھئے گا کتنی جبردست ہے بلیڈنگ بلکل بھی نہیں ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کچھ ٹیکنیشن implantation کے دوران grafts کے جو روٹس ہوتی ہیں grafts سے فولیکل ہوتے ہیں ان کو ڈیمیج کر لیتے ہیں لگاتے ٹائم نکالتے تو بالکل صحیح ہے لیکن implantation کے دوران اگر وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو وہ بال جو ہیں grow نہیں کرتے ہیں results کافی خراب آتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیمیج کرتے کیسے تھوڑا آگیا یہ for example یہ یہ فولیکل ہے یہ مالو جڑ ہے یہاں سے جڑ سے پکڑ کے مالو ڈالوں گا میں اور ایسے 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 کرتا رہوں گا کافی دیر تک نئے ٹیکنیشن ہوتے ہیں جس سے grafts لگتا نہیں ہے ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں دو تین بار اس کو فورس اپ سے پریس کر دیا پریس کرنے سے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے جیسے یہ دیکھو ڈیمیج ہو چکی ہے تو اس کو میں نکال دیتا ہوں ایک بار اب ایکچولی لگایا کہ no root touch technique ایکچولی ہوتی کیا ہے آپ جسے آگیا ہوگے اس میں root کو ڈیمیج کرتے ہیں تھوڑا سا root سے اوپر یہاں سے پکڑا جاتا ہے hair follicle کو یہ دیکھ لیجئے یہاں سے hair follicle کو پکڑا جاتا ہے no root touch اس کا مطلب root کو ڈیمیج کرتے ہیں اور ایک بار میں ہی دیکھیں گے ایک بار میں ہی implant کر دیا گیا ہے دوبارہ نہیں چھیڑا جاتا ہے اس کو بولتا ہے no root touch اور اس condition میں اس ٹیکنک میں جو hair follicle ہے وہ کبھی ڈیمیج نہیں ہوتا ایک بار میں اگر implant کر دیں گے اس طرح سے تو وہ ڈیمیج نہیں ہوگا یہ دیکھیں گا ایک بار یہ maximum دوسرے attempt جو ہے اس کو تھوڑا سا نیچے کرنے کے لئے کر سکتے ہیں لیکن بار بار اگر attempt کریں گے اس کو کو implant کرنے کے لئے بار 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 تو وہ ڈیمیج ہو جائے گا اور وہ ڈیمیج نہیں کرے گا اس طرح سے بھی hair follicle ڈیمیج کر دیتے ہیں اور دوسری بار temperature یہاں پہ temperature اوپر AC چل رہا ہے تو AC سے بھی temperature مینٹیون ہو رہا ہے پلس ہم یہاں پہ باول ہے باول سے اس کو اس میں جو ہے بلکل تھنڈا لکھتے ہیں اور تھنڈا رکھنے کے تھوڑے تھوڑے گرافٹ سے نکالتے ہیں ابھی میں ویڈیو بنانے لگیا درواز یہ لگ جاتی complete ہو جاتے اور ان کو جلدی سے جلدی لگانا ہوتا ہے کیونکہ جتنی جلدی لگائیں گے اتنی جلدی وہ ہیں live رہیں گے live cells رہیں گے اور جلدی سے جلدی وہ grow کریں گے تو دیکھئے ایک attempt میں لگانا ہوتا ہے maximum دو attempt کر سکتے ہیں کئی بار دیکھ لیجئے اور اگر اس طرح سے لگائیں گے تو وہ کبھی ڈیمیز نہیں ہوگا گرافٹ جو ہے اچھی طرح سے نکلے گا اس طرح سے جلدی لگیں گے تو وہ اس کو بولتے ہیں no root touch technique تو یہ آج کل popular ہے اس سے results جو ہیں آپ کے کافی جیدہ اچھے آتے ہیں thank you so much hair transplant کے جشٹ بعد کی picture آپ دیکھ سکتے ہو بال دیکھو کتنے شاندار لگائیں جگ زیک آگے سی نیچرل ہیئر لائن دی گئی ہے ڈنسٹی بہت شاندار ہے اور اب دیکھ تین مہینے بعد ساڑھے تین مہینے بعد سارے بال 100% گروت ہونی شروع ہو گئی ہے دیرے دیرے اور گھنے ہوں گے اور اور پیشنٹ کے 6 مہینے کے بعد کا ریجلٹ ہے تو ابھی گروت ہونی بہت باقی آئی ڈنسٹی بہت انکریز ہوگی اس کا ڈونر ایریا بہت زیادہ تھا اس کے باوجود 6 مہینے میں کافی اچھے ریجلٹ نظر آرہی ہیں ابھی اور زیادہ گھنے بال ہو جائیں گے دوستو ٹائمنگ کا سپیشل دھیان تکھے کوئل کرنے کی ٹائمنگ جو 10 پجے سے 6 پجے تک ملنے کی ٹائمنگ بھی یہی ہے تو آپ شرگانگر یا جائپور کہیں بھی ہم سے مل سکتیو تھینک کیو سو مچ